یہ دیکھئے ویورز بہت ہی مزیدار ہمارا یہ ترکش پرگر ریڈی ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سا فلنگ جوسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی مزیدار سی آج میں ڈش بنانے کے لیے جا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں اور ایک بہت ہی اچھی ریسپی دے رہی ہوں بہت ہی آسان ریسپی ہے ترکی کے سٹریٹ فوڈ کی مشہور چکن سینڈوچ کی یہ میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں بہت ہی ایزی بن جانے والی یہ ڈش ہے اور بہت ہی ریزنیبل یہ چکن سینڈوچ ملتا ہے ترکی کی فوڈ سٹریٹ پر تو یہ دیکھئے میں نے یہ تقریباً ہاف کےجی بونلیس چکن لی ہے اس کو یہ دیکھئے بلکل باریک باریک سا میں نے جیسے فرنچ فرائز کاٹتے ہیں اس طرح سے میں نے کاٹنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھئے آپ اس کو ملگی بالے سے بھی کٹوا سکتے ہیں اپنی آسانی سے کے لیے وہ آرام سے آپ کو کاٹ کے دے دے گا سیلٹ کے لیے میں نے یہ ٹیمارٹر کھیرے لیے ہیں یہ ہری مرچے لیے ہیں میں سرکے والی ہری مرچیں بناوں گی اور یہ دیکھئے یہ لال ورچ میں نے لیا ہے زائقہ حضبے ضرورت نمک لیا ہے اور میں نے لیا ہے ادرک لہسن پسیو پسیوے ادرک لہسن میں نے لیا ہے پیسٹ وائن ٹیبل سپون اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے نمک اور تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے مرچیں لیا ہے یہ دیکھئے یہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں چری گارلک ساوس ٹیمیٹو کیچپ ہے اور یہ ہے گارلک میو انڈے ہیں سلکہ میں نے لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے بل تو چلی آئیے اب بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو تو چلیے ویورز اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں بون لیس چکن پر مسالہ لگانا مسالہ بہت ہی ایزی ہے آپ دیکھ چکے ہیں لال میرچ نمک اور پھوٹا ہوا لیسن اور ادرک میں نے ویورز پھوٹا اس لیے ہے کیونکہ پھوٹے ہوئے فریش ادرک لیسن کا ایک الگی ٹیسٹ ہوتا ہے الگی مزا ہوتا ہے اب یہ ریکھیں گے میں نے تینوں چیزیں ڈال دی ہیں اس میں یہ میں نے لیا ہے آلیو وائل آپ کے گھر میں اگر سرسوں کا تیل ہے تو وہ آپ تھوڑا سا اس طرح سے کر کے ڈال دیں اچھے سے جو ہے وہ سارے ٹکڑوں پر لگا دینا ہے سارا مسالہ دیکھئے اگر آپ سرسوں کا تیل ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا سا ریزلٹ آئے گا لیکن میرے پاس سرسوں کا تیل نہیں تھا آلیو وائل تھا تو میں نے آلیو وائل کی اس کے اوپر ڈال دیا ہے آپ اس پر نورمل وائل بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ویورز یہ ہو گیا ہے ہمارا چکن میرینیٹ اس کو تقریباً میں رکھوں گی آدھے گھنٹے کے لیے سینڈوچ بناؤں گی اس لیے میں رکھوں گی اس کو روم ٹمپریچر پر اور اب دیکھئے یہ میں نے لی ہے ہری مرچیں اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی بہت ہی سمپل یہ ہری مرچوں کا ایک پکر ہے جو صرف دو چیزوں سے بنتا ہے یعنی کہ سرکے اور ہری مرچ سے اس میں کوئی نماغ کوئی مرچ کچھ نہیں ڈلتی اس کو میں بھگو کے رکھ دوں گی ٹرکی میں یہ سینڈوچ اس طرح کی ہری مرچیں یعنی سرکے میں ڈوبی ہوئی ہری مرچوں کے ساتھ یہ والا سینڈوچ سرف کیا جاتا ہے سٹریپ پر خود سٹریپ پر تو چلی آئیے اب ہم نے ریسٹ پر رکھ دی ہیں یہ دونوں چیزیں تو یہ دیکھئے ویورز چکن جو ہے وہ میرینیٹ اچھے سے ہو گیا ہے پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے چکن کو وہ میرینیٹ ہوئے ویوری میں نے تبے کو رکھ دیا تھا میڈیم آج پر اس میں میں آلیو آئیل ڈالوں گی تھوڑا سا حضبے ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں آلیو آئیل یا اپنی جو بھی آئیل آپ کھاتے ہیں وہ آپ آرام سے ڈال سکتے ہیں تبے کے اوپر اور اب یہ ہم پرائی کریں گے سٹریپ سٹریپ اچھے سے فرائی کرنا ہے بہت اچھے سے یہ میرینیٹ ہوا ہے اس میں یہ چکن جو ہے آل مو جو ہے وہ گل ہی جائے گا ہمیں بالکل اس کو اس طرح سے فرائی کرنا ہے جیسے کبابوں کو فرائی کرتے ہیں آج میں تھوڑی سے زیادہ کر دوں ہی تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویورز کہ یہ میں نے اس طرح کے موٹے موٹے آپ دیکھیں سلائس جو برگرز میں یا سینڈوچز میں ہم اکسر دیکھتے ہیں ریسٹوڈنٹس میں یہ دیکھئے تماتروں کے بھی اس طرح کے سلائس اس طرح کے میں نے کٹ لیے ہیں سلائس کھیرے کے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ تھوڑا سا وینیگر تھوڑا سا پیاس کے اوپر جو اکسر ایرابک کھانوں کے اندر ہوتا ہے اور یہ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا میں ہری ملچیں بھی پہلے سے ہی ڈپ کر کر دی تھی اب میں بناوں گی ایک دہو ہی مزیدار سا 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 جو ہم سینڈوچ کے اندر لگائیں گے تو یہ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی کمپنی کا چلی کارلک سوس آپ ڈالیے اور اگر آپ نے چک پٹا کرنا ہے اور اپنے حساب سے بنانا ہے تو آپ اتنی ہی مقتال میں چلی کارلک سوس لے سکتے ہیں زیادہ یا کم ٹیمیٹو کیچپ ٹھوڑی سی ڈالے گی اور اسی طرح سے آپ دیکھئے میو کارلک میو یہ بہت مزیدار سی یہ سوس ہوتی ہے جو اکثر ہم لوگ کھاتے ہیں ریسٹورنٹس میں برگر اور سینویچز کے اندر لگی ہوتی ہے اب میں اس کو اچھے سے پھیٹ لوں گی تو یہ دیکھئے بلکل کبابوں کی طرح میں فرائی کر نہیں ہوں یہ میں نے سائیڈ کو پڑھتا ہے اس طرح سے کر 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 میڈیم آج کر آپ کو ساری پھٹن کو اچھے سے فرائی کر دینا ہے یہ بہت ہی مزیدار کی خوب آنے ہے اور بہت ہی مزی کا یہ ٹیلکیز سینویچ ویڈی ہوتا ہے میں اُطبق تک ٹکن کو فرائی کر رہی جب تک یہ سرک رنگ ہی نہیں ہو جاتی چیارہ تک ہی آج 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 ہم نے ٹکن کو فرائی کر جانا ہے دھوٹی بھرگر کی خوب آرہی ہے یہ سینویچ میں بھرنے والی یہ مزی دار ترکیش ٹکن ٹائی ٹکن جو ہے وہ بل بل جو ہی ہو رہی ہے بہت ہی مزی را خوب آرہ سینویچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سینویچ سینویچ اور یہ سینویچ ہو رہا ہے جب تک یہ اچھے رہاں سے پھرائی نہیں ہو جاتی میں اس کو پھرائی کرتی رہوں گی سینویچ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کس سینویچ 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 اور اس کو میں بلکل ہلکی سینویچ پہ رکھ دوں گی جب تک میں اپنے سینویچ اور چیزیں ریڈی کروں گی دیکھ کس خوبصور سا کلر آیا ہے پھائی پھائی میں میں اس وجہ سے نکال رہی ہوں تاکہ چکر جو ہے وہ خوب اچھے سے گرم رہے آپ کو بلکل اس طرح سے step by step اس ریسپی کو فالو کرنا ہے تو آپ بہت ہی اچھا مزیدار سا ریزر آئے گا تو سینویچ میں ڈالنے کے لیے انڈا فرائی کرنے لگی ہوں اس سینویچ میں انڈے بھی ڈالتے ہیں فرائی ایک ڈالنے جاتا ہوں سینویچ ہاف سائی کروں گی میں انڈے کو آپ کو سارے انڈے جس لیے آپ کو سینویچ بنانے ہے اس کے مطابق آپ انڈے جو ہیں وہ فرائی کر کر کے ایک پلیٹ میں نکال لیں تو یہ دیکھئے ویورز بہت فی مزیدار سین یہ ساری چیزیں ریڈی ہو چکی میں نے اس طرح سے کھول لیا ہے اس کو میں نے سی کھا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو تبہ پہ دوبارہ سے گرم بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت مزیدار سی ساری چکن آپ کو رکھ دینی ہے انڈہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ انڈہ رکھیں اور اگر آپ نہیں چاہ رہے تو آپ انڈہ نہیں رکھیں میں نے انڈے والا یہ دیکھئے یہ سینڈوچ بنا دیا ہے تو یہ دیکھئے بہت مزیدار ترکیش برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو سیڈڈ کے ساتھ کھائیں اور ہری مرچوں کے ساتھ کھائیں یہ دیکھئے بہت ہی ڈیلیش لذیز جو ہے وہ برگر ریڈی ہے اور یہ دیکھئے اب میں چاہوں گی کہ میں ایک انڈے کا پیس پیس کے اوپر رکھ دوں تھوڑا سا اس کو ایڈجیس کرنا مشکل ہوتا ہے برگر کو آپ دیکھتے ہوں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سا یہ دیکھئے ہمارا یہ ترکیش برگر ریڈی ہے تو یہ دیکھئے بیوورز ہمارے مزیدار سا برگر ریڈی ہیں بہت ہی کم وقت میں بنی ہوئی ساری چیزوں سے بنائی گے آپ ترکیش تینوچ یا ترکیش برگر تو یہ دیکھئے ریڈی ہیں اگر آپ میری ریسپی سچ لگ رہی ہیں تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ